امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہی ہوں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ یہ دنیا کا سب سے نایاب اور بڑا چینل بن جائے جس میں عملیات سے لے کر وزائد تک لاکھوں کی تعداد میں شامل کیا جائیں اور آپ کے دعائیں میرے ساتھ رہیں آیت الکرسی آیت الکرسی سے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے جتنا بھی جادو ہو تین مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھیں آپ کے گھر میں تمام جادو ختم ہو جائے گا آیت الکرسی اگر آپ کسی کو دورے پڑھتے ہوں یا جنات کا اثر ہو کوئی سایہ ہو یا آپ کو لگتا ہو یہ بیمار ہے خاص کر دوروں کی بیماری ہمیشہ جنات یا کوئی ایسے اثر آیت الکرسی تین دفعہ پڑھ کے اس کے پر دم کریں اس کو پانی پلائیں تو تین دن کے اندر الحمدللہ ختم ہو جائے گی آج جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وظیفہ آپ نے نماز اثر کے بعد تیتیس مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے گھر میں رکھ لینا ہے اگر آپ کہیں کاروبار کرتے ہیں تو وہاں پر یقین مانیں کہ یہ وظیفہ میں نے کسی ایسی بہن کو بتایا جو بہت پریشان حال تھی اور آج الحمدللہ کروڑوں کی وہ مالک ہے اور بہت بے حساب ان کے پاس رزق ہے اور یقین مانیں ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ پاک شفا نہیں دیتے ٹھیک ہے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے تو آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے آیت الکرسی پڑھ کے تیتیس مرتبہ کسی بھی مطلب کہ کسی کے پاس چلے جاؤ جس سے آپ نے پیسے لینے ہو قرض کسی کو دیا ہو وہ نہیں دیتا ہو کوئی تنگ کرتا ہو کوئی ظالم ہو کوئی دشمن ہو ایک مرتبہ تصور میں رکھیں آپ اس کے پاس چلے جائیں تیتیس مرتبہ تصور میں اس شخص کو پھوپ مار کے آپ چلے جائیں یقین مانیں وہ متقی ہو جائے گا اور مسخر ہوگا اور متی ہوگا اس کے بعد اگر آپ پر کے بچوں کے پیپرز ہوتے ہیں ریزلٹ کی وجہ سے بچے بھی صبح صبح اٹھیں فجر کی نماز پڑھیں تیتیس مرتبہ پڑھ کے دعا کریں یقین مانیں الحمدللہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آیت القرصی کے بہت سی فضائل ہیں جن میں سے کئی میرے آپ کو بتا دیا ہیں میرا خیال ہے کہ آگے آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اس سے بھی زیادہ میں بتاتی رہوں گی ٹھیک ہے یہ جو اثر کے وقت کا ہے بیمار لوگوں کے لئے ہے اثر کے وقت بیمار لوگوں کے اوپر تیتیس مرتبہ آپ نے پڑھ کر دم کرنا ہے اور ان کو اسی آیت القرصی کا جو دم کیا وہ پانی بھی آپ نے پلانا ہے پانی کے اندر فوق مار کے ان کو پلائیں ٹھیک ہے اگر اسیب کا شبہ ہو یا کوئی ایسا خطرہ ہو تو پورے گھر میں اس کے اوپر بھی چھٹے ماریں اور گھر میں بھی چھٹے ماریں ٹھیک ہے باتروم کو چھوڑ دیجئے گا بلکہ تمام پاک جگہوں پر دیوار پانی نیچے نہ گرنے پائے دیواروں پر گرے یقین مانے جل جائیں گے سب جتنے بھی جنات ہیں کیونکہ آیت القرصی کو کبھی آپ ترجمہ پڑھیں تو یقین مانے روح کو سکون ملتا ہے بہت پیارا یہ عمل ہے ضرور کیجئے گا آج کی سب سے پیاری بات حضرت علی رستالہ حنق کی طوزے ہے کہ دوزک بلا شبہ ان لوگوں کا مقام ہے جو نیک کاموں میں کتاہی کرتے ہیں حضرت علی تو یہ بہت پیاری باتیں ہیں یہ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ چلیں گی اجازت دیں اپنا خیال لگئے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یہ وضائف آپ کسی کو بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ اوروں کی بھی مدد ہو سکے اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے کیونکہ آپ ایک نیکی کو پھلا رہے ہیں اس کا عجر سواب آپ کو ملنا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کتنی نیکی پھلا رہے ہوگے اس کا عجر تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آخرت میں جب اکٹھا ہوگیا تو آپ آپ کے چہرے نور سے روشن ہوں گے تو اس لئے کہتی ہوں کہ عمل کو پھلایا کریں شیئر کیا کریں اجازت دیں اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں ویسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا جاتا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا جادو کی پہلی علامت دردوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانا آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھائپیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھائے ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکام اس قسم کی چھینکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤس بللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤس بللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاہک ہو تو ہمارے چینل پڑھا کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا جگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گھور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف انہوں آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کے علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ تسرا کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موقعین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں